میں دس بجے دوستو بھائیوں آج الویرے کے بارے میں بتھا رہا ہوں یہ ہے الویرہ گھی کور کور پٹا کلمدہ اس کے کئیوں نام ہیں عربی میں اسے سبر بولتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیت ہے کہ اسے اپنی عادت میں رکھو عادت میں کیسا رکھیں صبح میں تین تین چمچے کھائیں اس کا اندر کا مغز تین تین چمچے کھائیں اور رات میں اپنے چہرے پر اپنی جسم پر ملیں تو دوستو بھائیوں اس کا فائدہ کیا ہے جیسے گاڑی کو آئیل دیئے جسا مشین کو آئیل دیئے جسا دس لاک کی مشین ہے جب تک اسے دس روپے کا آئیل نہیں دیتے ہیں دس لاک کی مشین بکر ہوا دیئے ایسا یہ انسان کی مشین کا آئیل ہے یہ اس میں کئیوں بیماریاں سے آپ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو شگر بی پی کو کنٹرول میں رکھتا ہی ہے شگر اور بی پی کا کنٹرول تٹنے نہیں دیتا اور آپ کے کٹنیاں ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے اور آپ کا لیور ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے آپ کے پارٹس کو ہمیشہ تازے رکھتا ہے دوستو بھائیوں کیونکہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو غارت کر لیتے ہیں کیسے غارت کرتے ہیں غلط ملت عادتیں ڈال کر صبح ہوتے کے مان چائے کافی پینا غلط عادت ہے خالی پیٹ پہ چائے کافی پینا اور سیگرٹ بیڑی مرنا یہ تلدی مرنے کی نشانی ہے میرے دوستو بھائیوں اور جو ہے گرم گرم بریانی کھانا اور تھنڈا تھنڈا کوکو کولا پینا یہ بھی بیدل دی مرنے کی نشانی ہے جب بھی گرم گرم کھاتے ہو اس کے اوپر گرم گرم پیو تھنڈا کبھی مت پیو کیونکہ میرے دوستو بھائیوں کیونکہ کھانے پینے کا بیالنس اگر کوئی پکڑ لیے مرے تک اسے کوئی بیماری نہیں آتی اب کسی آدمی کو چکر کی بیماری ہے اٹھا تو چکر آتی ہے بیٹھا تو چکر آتی ہے صرف گھومتا ہے یہ کیا ہے کہ تو جسم کا بیالنس ٹھوڑ جاتا سو میرے دوستو بھائیوں ویٹامین ڈی کم ہو جاتا جسم کے اندر اب ویٹامین ڈی آنا کیا کرنا دوستو بھائیوں تو روز پودینہ گوڑ دال کو پکانا تا ادرک پودینہ گوڑ ڈال کو ڈکاشن منا کو اس میں دا کلونجی میتھی اور تھوڑا زیرہ اجوان سومپ ڈال کو چائی کی طرح پینا چائی نہیں پینا چائی کے بدل یہ پینا صبح کو بھی شام کو بھی میرے دوستو بھائیوں انشاءاللہ آپ کا بیالنس ہمیشہ صحیح رہتا ہے آپ کا جو ہے کولوشٹر ایسی ایٹی کی بیماری سب آپ کو آپ کا کنٹرول ملتا ہے میرے دوستو بھائیوں کیونکہ دنیا میں ہم آئے ہیں خوشحال رہنے کے لیے اور